بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل اللہ الشہادت بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء و امہ تعالی فراشی رواہ مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگے اللہ اسے شہداء کے مراتب تک پہنچا دیں گے اگرچہ وہ بستر پر ہی فوت کیوں نہ ہو دوستو دل میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت رکھنا یہ شریعت میں انتہائی مقصود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شہادت کی صدق قلب سے دعا ماننا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے حضور نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِتُ أَنِّي اُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ اُحِيَا ثُمَّ اُقْتَلُ کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کیا جاؤں تو بلکل ایسے ہی صدقِ دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جو آدمی مسلسل شہادت کی دعائیں مانتا رہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن لوگوں کے لئے یہ خوشخبری دی ہے اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے سچے دل کے ساتھ دعا مانگنے اور شہادت مانگنے والوں کے لئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ بستر پر ہی فوت کیوں نہ ہو لیکن اس کے دل کی سچائی کی وجہ سے کہ اس قدر صدقِ دل سے شہادت کی تمنہ کر رہا ہے اللہ اس کو شہدہ والا مرتبہ عطا فرمائے گی اس لئے بھائی آج کل تو ویسے بھی جو حالات ہیں ان حالات میں مسلمانوں کا جذبہ جہاد اور مسلمانوں کا شوقِ شہادت بڑا ہوا ہے غزہ میں فلسطین میں چھوٹے بچے قربانیاں دے رہے ہیں خواتین قربانیاں دے رہی ہیں پورے قربانیاں دے رہے ہیں اور نوجوان تو سروں پہ کفن باندھ کے نکلے ہوئے ہیں اپنے جذبہ جہاد کو جگائیے اور دلوں میں شوقِ شہادت پیدا کیجئے اور اللہ سے ہمیشہ شہادت کی دعا صدقِ دل سے مانگئے اللہ موقع نصیب کرے تو کفار سے قتال کریں نہ بھی مل سکے گا تو صدقِ دل سے دعا مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالی شہدہ والا مرتبہ ضرور نصیب فرمائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا حاصل ہے جو کائنات میں کسی امت ہی کو حاصل نہیں ہے یعنی نہ پہلی امتوں میں نہ اس امت میں کہ کسی ایک نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی ایک شخصیت کے گھر میں اس کے نکاح میں آئی ہوں یہ شرف صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کو حاصل ہے اور اسی لئے ان کو زنورین کہا جاتا ہے یعنی دو نوروں والا اور نور سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دو نور نظر بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت امی کلسوم جو یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کے نکاح میں آئیں تو بہت فضائل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کو حاصل ہیں ہمیں ہمیشہ صحابہ اکرام سے اہل بیعت سے یک سا محبت رکھنی چاہئے مسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ